گھوالیر کے مرار تھاٹے پور اور یونیورسٹی تھانہ علاقوں میں تابر طور چوری کی وارداتوں کو انجام دینی والی گینگ کے ساتھ پولیس وارداتوں کا سین ریکرییشن کرے گی پولیس گینگ کے ماسٹرن مائن کے سمننے بھی پوچھتاش کرے گی جس کے بعد پولیس چوری کا مال برامت کرنے کے لیے چور کو اپنے ساتھ لے کر دلی بھی جائے گی آپ کو بتا دی کہ پانچ واروپی جو کی دلی سے پکڑے گئے تھے ابھی پولیس ریمانڈ پر ہیں اور مرار تھانے میں ان سے پوچھتاش کی جارہی ہے لیکن چوری کی گئی رقم اور چورو دوارہ بتائی گئی رقم میں ابھی ورودہ بھاس ہے پولیس کو آشنکہ ہے کہ چور ابھی بھی اپنے کسی ماسٹرن مائنڈ ساتھی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں گینگ دوارہ یہ سبھی واردات نے دن میں انجام دی گئے جس میں مرار کے ویوسائی کے گھر سے چالیس لاکھ روپے سے ادھک کی چوری بتائی گئی تھی فلحال پولیس سین ری کرییشن کے بعد مال برامتگی کے لیے نیائیلے سے ان کی ریمانڈ آف دی بڑھانے کی مانگ کرے گی یہ جو بیتے چودہ مارس کو اور پانچ مارس کو دو گھٹنائے ہوئی تھی جس میں چوری ہوئی تھی یونیورسٹی چیتر میں ایک گرین آرچیٹ میں چوری ہوئی تھی اس کے علاوہ پھر سائنکککا اپارٹمنٹ میں مرار میں چوری ہوئی تھی اسی دن تھاڑی پور میں بھی چوری ہوئی تھی اور دو جگہ پریاس کیا گیا تھا تو جب یہ لگاتار اس میں سرچ کیا گیا ایڈینٹیفیکشن کی ہوئی تیٹنیکل ایوڈینسز لیے گئے تو دلی سے پانچ مارس کیا گیا اور دلی سے ریشت کیا جا کر ان کو پھر پوچھتاچ کی گئی تو ان کے ذرا یہ ساری گھٹنائیں کرنا قبول کر گیا یہ ساری گھٹنائیں دن میں ہوتی ہیں ان کے طور پھر قبول کیا ہے کہ دن میں ہی ساری وارداتیں کرتے ہیں اب اس کے بعد ان پانچ مارس کیوں کا تھانا مرار میں چوبی ساری تک کا ریمان تھا جو آج ریمان کتم ہو کر آج کوڑ میں پیس کیا جائے گا اس میں جو ایک مخیہ ریمانڈ ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کی ریمانڈ اور بڑھا ہی جائے گی اس کے علاوہ یونیورسٹی تھانا اور تھٹکپور تھانا اس کے علاوہ یونیورسٹی پولیس بھی لے گی اور تھٹکپور پولیس لے گی اس میں پھر سینٹکیشن کی جائے گا کہ اس طریقے سے انہوں نے ریکی کی تھی اور کہ اس طریقے سے ان کے طرح فلیڈ میں گوسے ہو کہ کیا کیا ان کے طرح موٹس اپنینڈی اپنائے گی اس میں ساری پھر سینٹکیشن کیا جائے گی اور بھی روچک خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ایم پی ٹوڈے نٹوہ کو سبسکرائب کریں خبر کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جسے آپ کو روز نئی خبریں دیکھنے کو ملیں گی